موسیقی اتنی بڑی تعداد میں اپنی بہن اور بیٹی کو اشتبال کرنے کے لیے میں آپ سب کی تیزے سے شکر گزاروں آپ کا اور میرا محبوب کا ایک بہت جلدی انشاء اللہ آپ کے درمیان موجود ہوگا ان لوگوں نے نواز شریف کو تین بار اس وحکومت سے نکال دیا دو دفعہ ملک سے نکال دیا آج بھی نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیزر ہے اور مجھے جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے وطن سے وعدہ کرتی ہوں اپنی پارٹی سے وعدہ کرتی ہوں کیونکہ ایک دن بھی ارام سے نہیں بیٹھن گیا اب انشاء اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مریم نواز لاہور پہنچ چکی ہیں اور تین ماں جو ہے انہوں نے لنڈن میں اور یورپ کے دوسرے ممالک کے اندر گزارے وہاں پہ صحت کے حوالے سے بگئیوں تھی انہوں نے کوئی اپنا آپریشن کروانا تھا گلے کا جس کا انہوں نے آج بھی ذکر کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اور خاص کر ان کی پارٹی کی جو سیاست ہے اورگنیزیشن سٹرکچر جو ہے پی ایم ایل این کا اس کو کس طرح سے وہ تبدیل کر پاتی ہیں اس کے اندر کیا مصفت کردار جو ہے مریم نواز جو ہے وہ ادا کریں گی ساتھی ساتھ نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی جلد بطن واپس آ جائیں گے لیکن وہ گئے تھے تقریباً چار ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں لنڈن اور ابھی تک واپس نہیں آئے اور ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس سے متاثر ہو رہی ہے اور آنے والے جو الیکشنز ہیں چاہے وہ صبحی الیکشنز ہیں جو کہ اسپیکٹڈ ہیں دو صبحوں کے اندر اور جنرل الیکشنز جو ہیں اس سال کسی وقت جو منعقد ہوں گے بظاہر حکومت یہ بتاتی ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے تو ان دونوں کے دوران ان کا ہونا جو ہے یہاں پہ پاکستان کے اندر ان کی پارٹی کے لیے نیائیتی ضروری ہوگا بارال مریم نواز کی جو واپسی ہے وہ کس حد تک حکومت کے اعتبار سے اور ان کی پارٹی کے اعتبار سے اور ملکی سیاست کے اعتبار سے کیا اس کا قلدار ہوگا دوسری جانب کال عمران خان صاحب نے عاصف علی زرداری صاحب پہ ایک الزام لگایا تھا کہ پلان سی کے تعد عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ذریعے ان کی جان لے سکتے ہیں آج اس کا بلاول بٹھو نے ٹویٹس کے ذریعے ایک جواب دیا ہے جس میں عمران خان صاحب کے اوپر تنقید بھی کی کہ آپ کی حکومت کے دوران دہشت گردوں کو چھوڑ دیا گیا کے پی جو ہے وہ دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس کے اوپر قانونی جو کاربائی ہے وہ ضرور کریں گے اور ان کی جان اور ان کی فیملی کی جان اور ان کی پارٹی کے لوگوں کی جان کے خطرات جو ہیں وہ اس بیان کی وجہ سے بڑھ چکی ہیں ملک میں معاشی صورتحال جو وہ یہ ہے کہ ڈالر دو سو اکتر کا ہو چکا ہے سونا جو فید تولہ ہے وہ دو لاکھ نو ہزار تک پہنچ چکا ہے معیشت کی جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ چیلنجنگ ہے گمگیر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر فریسٹریشن بڑھ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس نے آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ سے نیگوسیئیشنز کرنی ہے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کی جاری ہے ان تمام ایشیز کے اوپر ہم بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر اسد اشرف صاحب آپ پاکستان مسلم لیک نواز کے مرکز رانما ہے بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا لپٹی جنرل رٹائیڈ عبدالقادر بلوچ صاحب ہے صاحبے گورنر بلوچستان صاحبے پاکستان بزیر اور آپ سینئر رانما ہے پاکستان کی پس پارٹی کے جنرل صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ندیم قریشی صاحب ہم آج ساتھ ہیں صاحب ایک پارلیمانی سیکٹری ہے آپ بنجاب کے اور تحریک انصاف کے مرکز رانما ہے بہت شکریہ قریش صاحب آپ کا بھی بات کا آغاز سینیٹر صاحب آپ سے کر لیتے ہیں حسد اشرف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ کی جو واپسی ہے اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کوئی اگجا کرنے میں اورگنائز کرنے میں بیکوز چیف اورگنائزر ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ریسٹنٹلی تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو اورگنائز کرنے میں اور جو چیلنجز ہیں سیاسی خاص کر الیکشن پوائنٹ اف ویو سے ان کا مقابلہ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں گی دیکھیں سب سے پہلے تو آج لاہور کے شہریوں کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں اور ہماری قائد نے بھی لاہور کے باسی ہیں ان کا شکریہ دیا کہ جس والانہ طریقے سے ان کا استقبال کیا ہے کافی خوش تھی آج دو اور جہاں تاک ہماری ارگنائزیشن کا اور الیکشن میں جانے کی بات ہے کہ یہ کس طرح اصل انداز ہوں گی تو پچھے آپ نے دیکھا کہ جب بھی نواز شریف کہنے تھے اور اس کے بعد جب بھی نکلی آئیں تو اس میں کوئی دور آئینی ہے یہ ہمارے بدترین مخالف بھی کہتے ہیں اور تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ وہ کراوٹ فولن ہے اور ان کی یہاں پر باکشی سے ایک نئی جان جو ہے ہمارے کارکنوں میں ہوئے اور پیشلے دو تین جو ہے ہم نے دیکھا کہ بڑے پر جوش ہمارے کارکنوں سے جو کنونشن ہوئے ہیں یا جو لاہور کے لیول پہ تھے اس سے یہ ایک نیا جو ہے نئی سوچ کے ساتھ اور اپنے قائد سے ہدایت لے کے آئی ہیں اور دیکھیں انشاءاللہ ہمارا جو یہ ارگنائزیشنل سیٹ اپ ہے رانہ سناولہ ہمارے صدر ہیں اور مغاری صاحب جنرل سیکٹری ہیں لیکن پورے پاکستان کی ارگنائزیشن جو ہے وہ چیف ارگنائزیشن کریں گی اور کیپی کیسنڈ اور بلوچستان میں جہاں جہاں کمی ہیں وہاں پر اچھا سنیدل صاحب مجھے جی بلکل صحیح ہے جو چیلنجز اس وقت پی ایم ایل این کے اندر ہیں وہ لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ہیں ظاہر ہے کہ جب ان کی انانسمنٹ ہوئی تو کچھ پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے فیملی کے اندر بھی اور پارٹی کے اندر بھی کہ جو شاید اس ڈسین سے اتنے زیادہ خوش نہیں تھے آج کل ہم دیکھتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحب کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یا مفتح اسمایل جو ہیں پارٹی کے اندر ایک مخالفت ہے یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تقسیم ہے اس کو مریم صاحبہ کے لیول کی اوپر کس حد تک اس کو جوڑا جا سکتا ہے بکوز جب نواز شیف صاحب کے پر لندن لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ تو لگتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ہیں بٹ جب آپ پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک دھڑا بندی گروپ بندی جو ہے وہ پارٹی کے اندر دکھائی دیتی ہے دیکھیں یہ پچھلے تیس پینتے سال سے یہ اپنیشن دیا جاتا ہے کہ جی شین ہے اور جب وہ نون ہے اور اس قسم کی باتیں ہیں دیکھیں جہاں تک خاکان ابباسی صاحب کا اور مفتا اسماعیل صاحب کی بات ہے تو وہ پولیسیز پہ تو ایکنومک یا پولیٹیکل اپنی اپنی سوچ ہے لیکن جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر سب جاتے ہیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں خاکان ابباسی صاحب کے بات ہے ان کا ایکن کمبین جب یہاں پکھی اور اس کے بعد بھی تو میرے ساتھ گاڑی میں تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ فارمر پرائم لیستر ہیں آپ پہ یہ لوگ اتنے پھول چونی پھنکری ہیں مریم صاحب آپ اتنے پھول پھنکری ہیں کہ کئی کلومیتر سے کلال ہوئے یہی وجہ ہے کہ وہ میں خاکان ابباسی ہوں لیکن لوگ جسے لیڈر مانے وہ لیڈر ہو یہ ان کا جواب میں آپ کو بنا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن جب تک لیکن لیڈرشپ کی فیزیکل پریزنس بھی ضروری ہوتی ہے نا سینٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جنر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ ملک میں اس وقت جو ایک سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ کا واپس آنا جو ہے چونکہ آپ لوگ کے اتحادی بھی ہیں پی ایم ایلین اس وقت گورنمنٹ کے اندر بھی ہے ایک جگہ کے اوپر تو انہوں نے اپنے خطاب کے اندر مہنگائی کا تذکرہ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ دار صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر قابو پا لیں گے ابھی تک صورتحال معیشت کی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اس پہ آگے جل کے ہم بات بھی کریں گے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں وہ پاکستانی سیاست میں مریم صاحبہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی وہ انگریزی کہا ہوت ہے کہ اس کے ذائقے کا اس وقت پتا چلے گا جن نتیجہ سامنے آ جائیں گے اس وقت پی ڈی ایم کو اور پی ڈی ایم میں شامل جنہیں بھی جماعتیں ہیں ان کو بہت بڑے چیلنجز درپیش ہیں اور اسپیشلی پاکستان مسلمی قنون جو یہ کلیم کرتی ہے کہ ملک میں اس کو سب سے زیادہ پذیر آئی ہے اور سب سے زیادہ اس سے پہلے ان کی چونکہ حکومت تھی تیرا سے لے کر اٹھارا تھا اور مجاریٹی ان کی تھی تو یہ کلیم کرنا ان کا ملاسم ہے یہ کہنا کہ پورے ملک میں ان کی پریزنس ہے اور ان کو پذیر آئی ملے گا اور لوگ ان کو ووٹ دے دیں گے اور اس موجودہ حکومت سے جب ریپلیسمنٹ کی بات آ جائے گی تو وہ پارٹی سب سے آگے ہوگی یہ تو ٹھیک ہے یہاں تک لیکن جو باتیں آپ نے ابھی تھوڑی گھر پہلے جس کی طرف اشارہ آپ نے کیا بدقسمتی یہ ہے جب تک میاں نواز شریف صاحب تھے میں اس پارٹی میں تھا دس سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں میاں نواز شریف کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مختلف قسم کا کوئی خیال آئے یا کوئی مختلف پریٹ فارم پہ کوئی آدمی جا کے وہاں کو اسی ایکٹیوٹی میں حصہ لیں یا کاروئی کریں پوری پارٹی بالکل سی سبن تھی اور ایک ہی قائد کے اپنے پیچھے متحد تھے اب انفارشنیٹلی اللہ کرے بی بی صاحبہ میں کامیاب ہوں لیکن ویڈن دی فیملی اگر آپ دیکھیں تو بی بی ایکٹیو ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کی بن گئی ہیں چیف آرگنائزر ہیں بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہیں کہ پارٹی کو وہ ٹھیک کرے گی لیکن پھر ان کا قزن حمزہ صاحب حمزہ صاحب کا بتا ہی نہیں ہے کہ کدھر ہیں حمزہ صاحب بڑے اچھے آرگنائزر کے طور پر ان کو خیال ان کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا اور ووٹوں کا بندبس کرنا ہے الیکشن کمپین میں ان کا بڑا رول تھا میاں صاحب ان سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے تھے اور اعتماد بھی کرتے تھے اور ان کو بلکہ کمپینز کا انچارج بھی بنایا جاتا تھا سنتو پنجاب میں اور جنوبی پنجاب کی طرف وہ میدان میں نہیں ہے ادھر آپ نے بایسی صاحب کے بات کی مفتا اسماعیل صاحب کے بات کی اکانوی تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو سیمینارز کر رہے ہیں وہ سیاست سے متعلق ہیں سیاست سے متعلق ہیں کیا وہ پارٹی کا ویو پائنٹ وہاں پر پیزنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پارٹی کی طرف سے ان کو اثرائز کیا گیا ہے کہ کوئی ویو پائنٹ آپٹین کرے لوگوں کا جہاں پر نہیں اس کی میساق کی بات کی جاری ہے کوئی نئے حساب کرنے کی باتشیت کی جاری ہے اور وہاں پر اور پھر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ملکہ معیشت ہے معیشت کی حالت جس قسم کی ہے اس میں تو اللہ تعالی کی مدد کی ضرورت ہے بہت بڑے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے اور وہاں پر پارٹی کا سابق وزیر خزانہ موجودہ وزیر خزانہ کو موقعی کوئی ذائعہ چھوڑتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر نکتہ چینی نہ کرے اس کی ناکام نہ اہلی اور ناکامی کے بارے میں بات نہ کرے اور اپنی قابلیت کی بات نہ کرے ایسی صورت حال میں اور وہ بھی ڈومز دے سیناریو جو نہ اس کو پریزنٹ کریں اچھا جل صاحب جل صاحب صوری صوری ٹو قیچو آپ کا ماشاءاللہ اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے سیاست کے اندر بھی انسٹیوشنل بھی مجھے اور ظاہر ہے کہ آپ بڑی سینئر پوزیشنز پہ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی آپ نے کام کیا یہ جو ڈائنیسٹی کی جو پولٹکس ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہم زیادہ اس کو دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا ان ایڈر ریجنل کنٹریز یہ چل رہی ہے پچھلے می بی ہنڈر ڈیئرز اور سو اب کیا یہ اور پاکستان کے اندر خاص کر عمران خان نے آکے جو ایک نیریٹیو اس سے آپ ڈسیگری بھی کر سکتے ہیں بڑھ جس قسم کی ان دونوں جماعتوں ان فیملیز کے اوپر وہ بات کرتے رہے دو یو تینک کہ یہ بھی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں پارٹی کے within the parties جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے اس حوالے سے لیڈرشپ پوائنٹ ایو سے دیکھیں جی میں مسلم دی انون میں نہیں ہوں اس وقت یہ کہہ دینا کے پارٹی کی اس پارٹی کے اندر یہ سوچ ہے کہ نہیں ہے لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جس طرح آپ نے کہا کہ سوٹ ایشیا میں یہ تقریبا ڈینیسٹک جوانا بہروسی سیاست ہر جگہ ہے اور یہ مسلم دی انون کے اندر جب بات آ جاتی ہے تو وزیراعظم بھی ایک شخص اس کا بیٹا وزیراعلا بھی اور گنسرا بھائی جوانا وہ قائد اور بھتی جی جوانا وہ چیف آرگنائزر تو یہ وہ چیزیں اور یہ نہ صرف اس پارٹی میں ہے بلکہ ہماری پیپلز پارٹی میں بھی یہی بات ہے جمعیت میں بھی یہی بات ہے این پی میں بھی یہی بات ہے اس طرح دریقے سے انفارچنیٹ بات ہے لیکن امران خان اس معاملے کو اپنے فیور میں کلیم کر سکتا ہے کیونکہ اس کے بیٹے تقریبا تقریبا وہ ناراض اگر ہم یہ کہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے متعلق ہوں گے یا پاکستانی سیاست کر سکیں گے یا پاکستانی زبان ان کو آئی گی نہیں آئی گی اس وجہ سے وہ ایک اکیلے آدمی ہے وہ اس بات کو اپنے لئے کرنیٹ لے سکتا لیکن میں یہ بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی جانشیر ہے نہیں یہ بہت چلے میں آدم بلکو صحیح ہے میں یہ بات مجھے مکمل کریں جی پلیس اس پارٹی کے عمران خان صاحب نے کوئی نمبر ٹو بنائے نہیں نمبر ٹو ہے نمبر ٹری اللہ اس کی زندگی محفوظ رکھے اور یہاں پر خاندان کے اندر باپ نہیں تو بیٹا ہے بیٹا نہیں تو بیٹی ہے بغیرہ بغیرہ کچھ بھی نہیں یہ بھی ہر ایک کوش یہ کرتا ہے یا خاندان کے اندر رکھے یا اپنے ذات سے قیادت کو بائن نہ جانے دیں بلکو صحیح ہے قریش صاحب آج مریم صاحبہ نے کہا وہ جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی تھی وہ سارے کے سارے اناثر جو ہیں وہ ایک ایک کر کے یعنی سٹیج سے دور ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں غائب ہو چکے ہیں خاص کر آپ کی پارٹی کے لیے پنجاب کے اندر کس حد تک چیلنج ہو سکتی ہیں اب بسماللہ خوان دوں گا جی تی ای میلین کے تمام چاہنے والوں کو بیار کرنے والوں کو کہ ان کی قائد ماشاءاللہ اس طرح سے تشریف لائی ہیں شاید ان کے علم میں ہو کشمیر کی حوالے سے انہوں نے اگریمنٹ کیا ہو ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے نیشنل ریزرز بڑھانے کے لیے کوئی پاس پلان ہو یا ہو سکتا انہوں نے چچا شہباز شریف صاحب سے مہنگائی کی حوالے سے کوئی مہنگائی ختم کرنے کی حوالے سے کوئی پیکیج لیا ہو مجھ جیسے عام پاکستانی کو سمجھ نہیں آئی مریم صاحبہ کے استقبال کے حوالے سے اتنا پرجوش محول کیوں بنایا گیا بیان انہوں نے کہا میں رات پر سو نہیں سکی گریب شخص کس طرح نہیں کچن کی ضروریات کو پورا کرتا ہوگا اس قدر مہنگائی میں آج آپ پیٹرول سے لے کر ہر وہ چیز نابید ہے جو انسان کی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے میں رول پلے کرتی ہے تو خوشی کی خبر بھی سناتی کیونکہ وہ اقتدار میں ہیں ان کے چچا عزیز اقتدار میں ہیں اور جہاں تک انہوں نے جن کرداروں کی بات کی تو بہت 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 نام بھی کرداروں کے لے دیتی تا کہ ان لوگوں کو پتا چلتا کہ عوام کی اممگوں کے خلاف جب ہم لوگوں کو پروموٹ کر کے 22 کروڑ لوگوں کے اوپر حاکن بناتے ہیں جب ہم ملک کی وسائل لوٹ لوگوں کو این ناروز کی صورت میں سرٹیفیکیٹ دیتے ہیں کہ آپ دس وارہ سال چودہ سال اس ملک کے وسائل پر کھلوار کریں اور پھر آپ کو نظریہ ضرورت کے تحت کسی پروجیکٹ کا حصہ بنا کر پھر ملک کے لوگوں پر مصلف کیا جائے گا مجھے امید ہے اس طرح کے تمام کردار مریم نواز صاحبہ کی خصوص ہے اور آج کل جاویل لطیب اور شاید خان صاحب جیسے لوگ جو ایک ایک لائن لے کر سمجھ شاید وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو یہ جانیاں یا نیرٹیو بچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قوم اسے بائے کرے گی ایسا بلکل نہیں ہوگا اور شاید ان کرداروں کو بھی جن کو بینظیر مریم نواز صاحبہ مخاطب کر رہی تھی بلکل اسی طرح سے اس طرح بینظیر مرہومہ نے ان تمام کرداروں کے حوالے سے سٹرگل کی لیکن پھر دبائی میں بیٹھ کر ایک این ارو لیا اور وہ این ارو آج بھی ان جیسے جمہوریت پسندوں کے ماتے پر ایک ایسا سیاہ جھومر ہے نہیں لیکن وہ تو واپس آ کے انہوں نے سٹرگل کیا اور اپنی جان بھی دے دی یہ بھی تو تاریخ کا عیشہ اور دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں جب امریکہ سے آئے تھے ٹرم سے مل کے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو ایسے لگ رہے جیسے ورلڈ کپ جیت لیا تھا اور کچھ ایسے بعد پتہ چلا کہ کشمیز جو ہے وہ اس نے انڈیا نے اس کی جو ایک سپیشل اسٹیٹس تھی اور آئین کے اندر ترمیم کر پورا اس کو ہڑپ کر لیا اس طرح کی ماضی کے اندر تمام سیاستدان یہ کرتے رہے ہیں جیسے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز جو ہیں وہ آئی ہیں تو ان کا اتنا استقبال ہوا ہے میں تو خیران اس بات پر ہوں کہ جتنا زور لگایا گیا صبح میں ساؤ کو پنجاب کی حوال میں ایک ارز کر دوں اٹھ سائی سور روپے کا پیٹر لوگوں کا خرچ کروا کے یہ ارپور روپے خرچ کر کے یہ سات آٹ نو زار بندے جو اکٹے کی گئے چلے میں بیک اجازت ہو جی جی اجازت ہو تو بریک لے لیتا ہوں ناظرین آپ بریک لیتے ہیں واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہمارے ساتھ رہے گا جن صاحب میں پہلے آپ کی طرف میں اسف صاحب سے پہلے سوال کر لیتا اسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی آصف علی زرداری صاحب کی حوالے سے کہ کوئی دہشتگرد تنظیم کو فنڈنگ کر اور فنڈنگ بھی اس میں کافی زیادہ سوالات پہ اٹھتے ہیں وہ کچھ میں جنرل صاحب سے پوچھوں گا اس کے آج بلاول صاحب نے اس کا ٹویٹس کے اندر کچھ ٹویٹس جو ہیں اس میں اس کا جواب دیا ہے اس میں انہوں کے اندر اتنی بڑی سیاسی جماعتیں ان کی اتنی بڑی قیادت جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس قسم کے الزام تراشی کرے اس سے نہ صرف پلیٹیکل سٹرکچر پلیوٹ ہوگا بلکہ ملک کو نقصان پہنچے گا خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اس کا ذمہ داری پھر کون لے گا اسے یہ بڑی بدکسندی ہے کہ بڑی پارٹی کے سربراہ جو بھی حالی میں کچھ سربراہ تک دیرے آدم پہ سلیکٹک رہے ہیں اس کا انہوں نے خود نیشنل اسیمبلی میں تالی پہ بات ماننی تھی اتنی irresponsible سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ایک اور بڑی پارٹی کے سربراہ پیدمنٹ سلیکھا یا فرمان پرینڈ پاکستان بڑی نامناسب سی بات ہے آپ دیکھیں کہ کسی رسی پانسیبول کوئی گلیم لے کسی لیل کے لوگ کسی کے بارے نیشنل پاکستان پاکستان 20 پاکست گزے کسی 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 ara کسی کسی کون کسی اندرس کیا چیز ہو رہی ہے ہماری کارڈک ہاتھ کے اندر کیا بات ہو رہی ہے کوئی کبھونی نوز لیکن یہ پریڈکٹ کر دیتے کہ جناب انہوں نے انہوں نے مارا ہے اور اسی کو دے کے ان کوئی کوئی بتاتا ہے خواب آتے ہیں اس خواب کی تحبیر پھر وہ اس طرح نکالتے ہیں آپ دیکھیں آپ یہ وزیر آباد واللہ اس کو دیکھیں آپ اس چیز کو امیجن کریں کہ اگر وہ جو گولی چلائی گئی تھی اگر وہ اس کو لگ جاتی جو فائر کار رہا تھا وہ پھر کیا سٹین بنتا یا قتلی خان بڑھا سٹین بنایا جاتا آپ یہ تو موزم کی بدتفتی ہے کہ اس کا ساکھ بیچ میں آگیا ہے اگر گولی تھی اس کو لگنی تھی جو قتل کرنے آئے تھا یا گولی چلا رہا تھا فائر کار رہا تھا پرائم میسٹر پہ یا عمران خان پہ ان کی پائرٹی پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر وہ چیز اتنی ارسپونسیبل سٹیٹمنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جا کے ہی بھی ہم جاتے ہیں وہ دیکھتے ہی وہ پہلے کہتے ہیں لیکن سنیٹر صاحب آپ لوگوں نے وہاں پہ پنجاب کے اندر پنجاب کے اندر حکومت تبدیل ہوتے ہیں آپ کے ملک میں یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے بلکل ہے لیکن آپ کے ملک میں جو ہے آپ کا پرائم میسٹر پر کہا ہے یہ ماں پرائم میسٹر پہتا ہے عصر صاحب آواز آرہی ہے آپ کو جن صاحب میں آپ کی طرف آنگا یہ بلاول صاحب کا رسپونڈ بھی انہوں نے کیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کیا کہیں گے آپ عاصف علی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے دو تین دیکھیں نکات اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ سندھ کا پیسہ جو ہے جو عوام کا پیسہ ہے جو سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے وہ ٹیوریس کو دے کے ان کو مارنے کی ساسش کی جا رہی ہے مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ذہنی توازن کھو رہے ہیں اپنے اور وہ اپنے بیلنس نہیں ہے اس وقت ان کے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو بات ان کے موں سے نکلتا ہے اس کو وہ دماغ میں ڈالتے ہیں اگر نہیں ڈالتے ہیں کہاں سے جو موں میں اس کے آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے بغیر سوچے بغیر سمجھے بلاول صاحب نے بلکل صحیح بات کی چیئرمن بلاول نے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو بھی ٹیوریسٹ آرگنیزیشنز ہیں اس میں اگر تعلقات کی بات کی جائے سیاسی جماعتوں کے تو سب سے قریبی تعلقات پی ٹی آئی کے رہے ہیں ان سے عمران خان صاحب نے طالبان سے متعلق بڑی لانگ مارچ کی تھی جب یہ پوزیشن میں تھے اور وہ آنا تک چلے گئے تھے ان سے اظہار ایک جیتی کرنے کے لیے ان سے مننا چاہتے تھے ان کو گائیڈ ڈین دیانا چاہتے تھے ان کے حق میں بیانات روزانہ داغتے تھے روزانہ یہ کاروائی ان کی ہوتی تھی اور انہوں نے پشابر میں ان کو آفس بھی پروائیڈ کرنے کی آفر بھی کی تھی آج بھی ان کے لیے جو ان کے بیانات ہیں بلے سافت قسم کے بیانات ہیں پاکستانی شہری مختون داشت گردو کی کاروائیوں کی وجہ سے روزانہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں لیکن مران خان صاحب نے کبھی بھی ان کے ان کو اتنا کھل کی کنڈب نہیں کیا اور میرے سمجھ میں نہیں یاد رہی ہے کہ پیپٹس پارٹی کے ساتھ کون سی وہ ٹھہرنسٹ آرگرائزیشن ہیں جن سے ہمارے اتنے قریبی تعلقات ہیں اور ہم پورا سندھ کا پیسہ سندھ کا بجت سندھ میں کوئی جتنے پیسے ہیں وہ تمام کا تمام ہم لے کے عجیب قسم کی سٹیٹمنٹ ہے ایک پرائیم میسٹر ایکس پرائیم میسٹر صاحب کی طرف سے کہ انہیں سندھ کی رسورسز کی ریکوائرمنٹ ان کو پول کر کے پھر ایک تررس آرگرائزیشن کو دیا جائے اور ان کو پھر اس لیول پر دائے جائے کوئی عمران خان صاحب سے حملہ کرے اور اس کی زندگی لے اس کی زندگی اللہ محفوظ رکھے لیکن ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ ان کا دماغ بھی ٹھیک پہلی بات کہ وہ صحیح سوچ اللہ تعالیٰ ان کو دے دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے غیر زبادارنا بیانہ جو حضرت دے رہا ہے میرے خیال میں اس کیلئے ریکوائرمنٹ ہے کہ عدالتوں کے پاس جایا جائے یہ دمکیاں ہیں یہ باتیں ہیں یہ لوگوں کو غرر سستے بے ڈالنے والی ہیں یہ ملک میں فساد پیدا کر سکتے ہیں اس نے یہ بات کہی کافی امیچور لوگ ہیں جو اس کے فالورز ہیں کل خدا رخواست ہے اس کو کچھ ہو جاتا ہے اب اس کے رییکشن کے طور کیسے رییکشن ہوگی جب وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے ایک ڈائریکشن میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے نہ ملک کے پرائیم میسٹر کو اس نے چھوڑا ہے نہ آرمی چیف کو اس نے چھوڑا ہے نہ ذمہ دار افسروں کو چھوڑا ہے جو بھی آدمی ہیں ارے کی اوپر کبھی اپنے اوپر حملے کی ڈائریکشن کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے کبھی یہ کبھی وہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اس کو میرے خیال میں اپنے موہ کو بند رکھنے کی ضرورت ہے سوچ سمجھ کے بیان دینے کی ضرورت ہے اور میڈیا بھی کوشش کریں کہ اس قسم کے بیانات کو اس طرح سے نہ پھیلائے جائے یہ ملک میں افرات افری پھیلانے کی کاربائی ہے ملک میں ایک قسم کا سیویس کرائیسس پیدا ہو سکتا ہے اس قسم کے بیانات سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے اور میرے خیال میں چیرمن بلاور نے اس کے بارے میں صحیح بات کیا جو کرنا چاہیے تھا اور پارٹی جو ایکشن مناسب سمجھے گی اس کے اوپر ہم سوچیں گے اس سوچنے کے بعد انشاءاللہ وہ ایکشن دیا جائے گا میں تو اتناک کہہ سکتا ہوں انہوں نے کچھ یہ کہا ہے کہ اپنا فارمہ پریزیڈنٹ عصف علی زرداری صاحب نے کچھ یعنی طاقتور لوگوں کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کے میرے بھائی بات سرو طاقتور لوگ کون ہیں مقصد ہے کہ طاقتور لوگ ہیں یہ دہشتگردی کرتے ہیں لوگوں کو قتل کرتے ہیں چیرمن پریزیڈنٹ زرداری صاحب کرمینلز کے ساتھ جا کے سندھ گورنمنٹ کے تمام رسورسز کو ایک اٹک کرتا ہے سندھ کے اور ان کو دیتا ہے اور عبران خان کو الیمنیٹ کرنے کے لیے کہ عجیب قسم کی باتیں ہیں عجیب قسم کی باتیں ہیں صحیح سوچ والا بندہ ان لائیس کی پر سوچ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جل صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جی قریش صاحب جناب ہے نہیں یہ کس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں خان صاحب ان کے پاس ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس ظاہر ہے کہ اب پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے آج بلاول صاحب نے کہا جی کہ ہم اس کا جو ہے وہ لیگل ایک پروسیجر جو ہے اس کو ایڈاپٹ کریں گے ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ داہر کریں گے دیکھیں بحید صاحب بجیادی طور پر یہ ہر شخص کا رائٹ ہے جس کو کوئی لائیس ٹھیک ہو اور اس کے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت ہو یقیناً امروز صاحب تو وہ ثبوت کس کو دیں گے پرس پارٹی کی گارمنٹ رہی لیکن ان کا پروب نہ ہو سکا ان کا کیس کہ کون لوگ تھے ان کے قاتل اور بہت سارے واقعات ایسے پاکستان میں ہوئے جو آپ نے مجھ سے کچن کیا تھا پچھلے حصے میں مریم نواز صاحبہ کہ آنے سے پجاب میں کیا اثر پڑے گا تو میں آپ کو ارز کرتوں آپ نے دیکھا تھا سترہ جولائی توزار بائیس کو جو پجاب میں بائے الیکشن ہوئے تھے جب مریم صاحبہ کے پرس کسن جن سے وہ آجل بڑی خفا ہے وزی اللہ پجاب تھے پجاب کے لوگوں نے ان کی پوری کمپینڈ کے باوجود پی ایم ایل ایم کو پی ڈی ایم کو مسترد کیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج وہ لوگ جو کہاں کرتے تھے ووٹ کوئی سے تو جن کا دعویٰ یہ تھا کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ووٹ سے انتخاب سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ سخت سنتی میں پانی سے بھارتا ہے جیسے کوئی بے نمازی شخص مسجد سے بھارتا ہے جیسے کوئی موجرم کسی سہزار سے بھارتا ہے آپ کے سامنے ہیں کے ایر ٹیکر گورنمنٹ دو سوبوں میں قائم ہو گئی ابھی تک پنجاب اور کی پی کے یہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوا مطلب حیران کن بات ہے کہ پاکستان کا کانسٹیوشن کے ایر ٹیکر پاکستان کا بھی کہتے کر چیم منسل کا بھی آئینی جو اس کا کردار ہے اس کا بڑا فاضح تائیون کرتا ہے لیکن یہاں چیم منسل صاحب مہنگائی ختم کرنے کے لیمٹنگز کر رہے ہیں پنجاب کے دورے کرنے کا پلان کر رہے ہیں اور اپنے تمام ان دوستوں کو جو یار باش تھے اور جو ان کا حلقہ اب آپ کا تمام جماعتوں کا انہوں نے ابلائیز کر کے کیابنٹ بنا دی تو کیا آپ خود سمجھتے ہیں آپ خود ما شاء اللہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں آپ کی آپ کا ہاتھ اس نبز پر ہے عوام کے حالات پر کیا یہ حالات ہیں اس وقت کہ یہ لوگ عمران صاحب کا مقابلہ کر سکیں بوٹوں کے ذریعے یہ عمران صاحب کے ساتھ جو پاکستان کی عوام اس طرح جوڑ کر کھڑی ہے اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی دیموکریٹک گورنمنٹ میں لوگوں پر ظلم و جبر مقابلات کا اندراج چلے انکوریشن میں کوکلی کوکلی شارٹ بریک کوکلی شارٹ بریک لیں واپس آ کے پھر ہم تھوڑا سا ایکانومی پر بات کریں گے اس وقت جو صورت اعلیٰ مرک کی ایکانومی کی اور جو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بھی تھوڑا سی بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم باک سینیٹری صاحب ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ پھسی ہوئی ہے اس وقت ایک طرف آئی ایم ایف ہے اور دوسری طرف عوام ہے اور اس کو آئی ایم ایف کی طرف جانا پڑے گا اور انہوں نے وہ سٹیپ لے لیا ہے جس کی وجہ سے ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مارکٹ کی اندر مارکٹ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو فالو کر رہا ہے اور انہوں نے آ بھی جانا ہے آئی ایم ایف نے سو مشکل حالات ہیں حکومت کیا کر سکتی ایسی صورتحال میں مشکل حالات کوئی دو چار مہینوں کی بات نہیں ہے یہ سترہ جولائی دوزار سترہ جس میں میاں نواز شریف کو پنامہ میں گیا ہے تو یہ بات وہاں سے شروع ہوتی اور یہ آج اسی کا ہم جو ہے خمیازہ بھگت رہے ہیں ایکانومی میں اور پچھلے ساڑھے تین سالوں میں جو چوہتر پرسنٹ انکریز ہوا ہیں جو لون لیے گئے یہ اس کی ریپی ایمیٹ کی بات ہے اور یہ ان قانون سازی کی باتیں ہیں اور وہ ڈیلیڈ جو ایکشن تھے اس وقت کہ جی میں خودکشی کرنا ہوں اور آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا اور پھر سٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے سنٹر صاحب ابھی دیکھیں ابھی تو یہ ماضی کی دیکھیں ابھی آپ لوگ نو ماہ سے نو ماہ سے آپ لوگ حکومت کے اندر ہیں ڈالر صاحب سوری ڈالر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب میں آ جاؤں گا تو یہ ڈالر کی قیمت دو سو سے کم ہو جائے گی ہونی چاہیے اور انہوں نے مفتا اسمیل صاحب کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جو جس طرح سے انہوں نے نیگوشیشن کی آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے عوام کے لیے دیکھیں گورنمنٹ جو ہے آئی ایم ایف یہاں پہ آ رہی ہے اور ان کی نیگوشیشن جو ہے جو انہوں نے ایس پار انہوں نے بارودی سننگے بچھا کے گئے ہوئے تھے جو انہوں نے کہا تھا خطرے ناک ہو جاؤں گا اور سری لنکا پورا بنا کے گئے ہوئے تھے تو عام جب ہی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں سلاب آیا تریٹی پرسنٹ جو ہے ہمارے ڈوب گئے ہے ہماری ایگری کلچر جو ہے تباہ ہو گئی ہے لوگوں کو شیڈیول کرنا ہے ساری باتوں کو اور اس میں ان کی باتیں جو ہیں کچھ ماننی پڑیں گی اور اس کے لئے وہ ہم کیا رہے تھے کہ عوام پہ یہ بوجھ نہ پڑے اور یہ ساڑھے چار ماہ آپ نے دیکھا کسی چیز میں نہ پیٹرول نہ الیکٹرسٹی نہ گیس کسی چیز میں ڈار صاحب نے کسی پبلک میں کم از کم وہ بوجھ نہیں آنے دیا بلکہ دو سو پنتالی سے پیٹرول اور اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں ایک سلاحب آنے والا ہے جن سب ٹائم کم ہے کائنڈی آپ بتا دیں بکوز بلاول صاحب کہتے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پی ٹی آئی ایم ایف تو اب کہاں پہ کھڑی ہے ہماری یہ حکومت جناب مسائل ہمیشہ حل کرنے کیلئے ہوتے ہیں اور یہ سوچنا کہ بلکہ ڈومز دے ہے اور ملک ڈوبے گا خدا رخصہ کچھ نہیں کیا جا سکے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے پاکستانی قوم میں بہت کچھ گنجائش ہے بہت کچھ کرنے کی اور آئی ایم ایف آلے آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا ٹرانش بھی آ جائے گا دنیا کی ٹرسٹ جو اس وقت تھوڑی سی ڈائمہ ہیل گئی تھی وہ ری اسٹیبیش ہو جائے گا اور ہمارے فرینڈز ہیں ہمارے ممالک ہیں جو ہماری مشہ میں کرتے رہے ہیں ہمارے بلک میں انویسمنٹ کرتے رہے ہیں ان کی طرف سے ٹک ٹاک انڈیشنز آ رہا ہے یوئی کی طرف سے انڈیشن آ رہا ہے سعودی عرب آگے آیا ہوا ہے چائنا بھی ہمیں کبھی بھی جو نا بہت کچھ رہا ہے بہت کچھ رہا ہوں ان کے ایتماد بہال ہونے والا ہے مارے ملک میں یہ انویسمنٹ کریں گے بنیادی طور پر جو پرابلم ہے اس وقت اس وقت یہ ہے کہ ملک میں چیزیں پیدا نہیں ہو رہے ہیں آپ کی پروڈکشن کم ہے آپ کا خرچہ زیادہ ہے دوسری طرف سے گورنمنٹ نے اپنے ایکسپینڈیشن بہت زیادہ کٹ کر کے نکھلائے ہیں دن بدن اس میں کمی کی جا رہی ہے اور یہاں کئی بھی تھوڑی بہت ریپ دی جا سکتی ہے وہ دے رہی ہے اور پاکستاری عوام اس بوجھ کو برداشت کر رہی ہے انشاءاللہ یہ دنوں کی بات ہے مہنوں کی بات نہیں ہے اپتوک کی بات ہے آپ دیکھیں گے ڈالر بھی نیچے کے طرف جانا شروع ہو جائے گا روپیہ اوپر آ جائے گا اور لوگوں کا اعتماد بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور کلچر ریلیسن پروڈکٹس بھی ہمارے ملک کے اپنے جو یہاں پر ہو رہے ہیں ان کی قیمتیں بھی ٹھیک ہو جائے امید تماثرہ آپ کا ایک زمانے میں دو سو روپے کی بات کی جاتی تھی آج کے دیس روپے کی بات ہے اسی طرح سے حالو ہے اسی طرح سے باقی سب سے گئے ہیں پیاز دائی سو پیاز ابھی بھی دائی سو روپے میں مل رہا ہے چلے بارحال باقی جو چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ عدویات کے اندر یہ ساری چیزیں مہنگ اور جو اٹھارہ میں دوزار اٹھارہ میں انفارچنیٹلی جو مہنگائی کا ایک سلاب شروع ہوت وہ ابھی تک رکھ نہیں پارا قرائی صاحب کیا کہیں گے آپ فائنل دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے ساتھ جتنا ظلم آپ روارت کھا گیا میں پرٹیکل برکرز کو پاکستان تحریکی انصاف کے لگرز کو فواز چودری صاحب کو اور دیگر لوگوں کو جن کے ساتھ انہوں نے بے پناہ ظلم اور تشدد کیا انہوں ہونے واقعات جبر کے ظلم کے صداد کے انہوں ہونے واقعات جو اس دور میں رقم ہوئے میں اسے ہٹ کر کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے ساتھ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے کام نہیں چلے گا بار بار ڈاکسہ فرما رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ معیشہ ٹوپی ہوئی ملی بھائی یہی پاکستان تھا تحریکی انصاف کے دور میں صرف آٹھ مارچ دوہ سار پائیس کو چلے جائے پاکستان کے آپ جو فورن ڈیمیٹنسز تھے ان کو دیکھیں پاکستان کا بڑتا ہوا نیکس نیکس دیکھیں پاکستان کی اس وقت کی ایکسپورٹس دیکھیں پاکستان کے اس وقت کا ٹریڈ بیسیشن دیکھیں ہر چیز صرف دس سے گیارہ مہام ہے کیونکہ ترجیح کیا تھی ترجیح تھی اپنے تخلاف منی لانڈرنگ کرکشن ایشٹ بیانڈ بین کے کیسز کا خاتمہ ترجیح کیا تھی اپنے آپ کو ایڈ نورو ٹو دلوانا ترجیح کیا تھی اپنے مخالفین کو اور پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دینا کہ چونکہ آپ نے ہمیں منتخب نہیں کیا تھا اب دیکھیں ہم سادش شرکی آئے ہم پاؤں پکڑ کر آئے ہم نے پسے پردہ جوگ مرضی کیا ہم پھر اکتدار میں آگئے لیکن ایک چیز بتا دوں وحید صاحب پاکستان کی عوام اب جتنی تنگ ہے پاکستان کی عوام کو جو کچھ اس دس ماہ میں سننے کو ملا دیکھنے کو ملا اور دھگتنے کو ملا پاکستان کی عوام ووٹ کے ذریعے ہم خود پر امن لوگ ہیں ہم ووٹ کے ذریعے پاکستان کی عوام کا ریسپونس دیکھیں گے یہ جتنی مرضی کوششے کابششے کر لیں جتنی مرضی اس طرح کی یہ لچے دار باتیں کر لیں کہ یہ تو بروضی سرکھیں بھی شاکر کہے تھے مفتح اسمائی پاکستان تحریکہ حضار سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے دیگر مہارے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کا جنرلٹائر عبدال قادر بلوئی صاحب آپ کا سینیٹر عصد اشیر صاحب تینوں مانا کو بہت دو شکریہ ناظرین پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ